نامی وحابی نامی بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی بیر مبارک جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد تقبل اللہ مننا و منکم اللہ تعالی ہماری کیوئی عبادات بھی اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے اور تمام آرڈینس کی تمام مسلمانوں کی کیوئی عبادات اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے تمام آپ کے دیکھنے والے ویورز کو میری طرف سے عید مبارک بھی ہے اور دوسری ڈبل مبارک آپ کے ہنڈرڈ کے سبسکرائبر ہوگئے ماشاءاللہ امیدین قریب آپ کا سلور بٹن بھی آ جائے گا انشاءاللہ بڑی استقامت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس دعوت کے کام کو چلائے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اور میں نے بارہا اپنی کئی ویڈیوز کے اندر یہ انوسمنٹ کی ہے کہ شاہد اینڈ بلال جو چینل ہے یہ ہمارا ایک آن لائن مرکز ہے دعوت کے حوالے سے پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوا کوئی بھی مسلمان کوئی بھی غیر مسلم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا چاہے تو وہ اس چینل کے تھرو روزانہ اشاء کی نماز کے بعد پاکستانی ٹائم کے مطابق جو اشاء چل رہی ہوتی ہے دو گھنٹے کا یہ سیشن ہوتا ہے اس میں صرف سیچرڈے اور سنڈے آف ہوتا ہے ماشاءاللہ تعالی تیسرا سال جاری ہے اور کوئی ناغہ نہیں ہے اور سپیسیفکلی ہم نے سسٹرز کے لیے جمعہ کا دن مخصوص کیا ہے کہ وہ جمعہ والے دن اشاء کے بعد چیٹ باکس میں آ کے اپنا کوسچن ٹائپ کر سکتی ہیں سسٹرز کے بھی ہزاروں کوسچن کے آنسر دیے جا چکے ہیں اللہ کی فضل سے اور بلا ناغہ یہ سسرا جاری ہے بکیہ کے چار دنوں میں سے تین دنوں میں لوگ اپنی لائف سٹوریز شیئر کرتے ہیں یا کوئی کوسچن ریکارڈ کروانا ہو جو مرد حضرات ہیں وہ ویڈیو میں آ کے ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر جمعہ والے دن جو اوورسیز ہیں یا وہ بچے جو چھوٹی عمر کے ہیں اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور اکیڈمی ان کے لیے آنا مشکل ہے یا کوئی مازور ہے یا بڑی عمر کے ہیں سسٹی پلاس ہیں ان کے لیے بھی ہم نے آپشن رکھا ہے سچویشن کو دیکھتے ہوئے اوورسیز کے لیے تو سب کے لیے آپشن موجود ہے کہ وہ آ کے اپنی لائف سٹوری آ کے سنائیں اور اس کے بعد اپائٹمنٹ لے لیں تو جمرات والے دن یعنی آج جمرات کے دن میں ان کے ساتھ لائف زندگی میں ایک دفعہ انشاءاللہ ون ٹوان گفتگو کروں گا ان کے دو کوئسچنز بھی لوں گا الحمدللہ یہ سسرا جاری ہے اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کام کو کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نبیوں علیہ اس کام کرنے کے بدلے میں اللہ تعالی جنت الفردوس میں ہمیں اپنے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المزنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس بھی نصیب فرمائے آمین اور یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قول وآلہ وسلم فرمائیں اللہ تعالی ہماری تمام سٹوڈنٹس میل ہوں یا فی میل ان کی فیملیز کو ان کی آنے والی نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین پر چلنے کی اور ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اس پورے سفر میں جہاں کہیں کوئی بشری تقاضے کے تحت کمزوری ہوئی مجھ سے یا ہمارے جو اینکر حضرات ہیں ان سے پلال بھائی سے شاید بھائی سے یا حافظ ارفان صاحب سے تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں معاف کر دیجئے گا اور اللہ کے حضور بھی ہمارے لئے معافی ترب کریں ہم بھی آپ کی آخرت اور دنیا کی بہتری کے لئے دعائیں کریں گے آپ بھی ہمیں ہماری پوری ٹیم کو ہماری فیملیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب ما شاء اللہ تعالیٰ یہ کام ٹیک آف پوزیشن پہ آ چکا ہے اور اللہ کا شکر ہے بلکہ ٹیک آف پوزیشن سے بھی اگلی پوزیشن ہے اب یہ اپنی نیچرل پیس میں الحمدللہ جنت الفردوس کی طرف سفر اس کا روانہ ہے اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کسی پلیٹ فارم کو آثورٹی مانا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں بھی نون مسلم کے ہاں بھی وہ ہمارا الحمدللہ یہ پلیٹ فارم ہے اس رمضان مبارک میں کئی ٹی وی چینلز نے رابطہ کیا ہم نے بوسوں کو پروگرام دیئے بوسوں کو انکار بھی کر دیا اپنی مصروفیت کی وجہ سے اور آپ نے دیکھا الحمدللہ جہاں کہیں بھی ہماری ویڈیوز گئی ہیں تو جن لوگوں نے بھی مین میڈیا چینل کے اوپر آ کر ہماری ویڈیوز کو دیکھا ہے پہلی دفعہ تو انہیں یہ پتا چل گیا کہ جو فرقباز علماء کی طرف سے پروپیکنڈا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لوگوں کو پتا چل گیا کہ ٹرو دین قرآن و سنت کی روشنی میں کون بیان کر رہے ہیں اور کون ہے جو صرف اپنے بزرگوں کے فتواجات اور ستی قسم کے فتوے بیان کر کے قرآن و سنت کو پسے پوش ڈالتے ہوئے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے ذریعے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں الحمدللہ اس رمضان مبارک میں ہمارا جو اوفیشل چینل ہے جو میرے نام کے اوپر ہے انجینئر محمد علی مرزا اوفیشل اس کی بھی جو ایورشپ ہے وہ چار سے پانچ لاکھ ویوز روزانہ کے رہی ہیں الحمدللہ اور یہ آج کے اس مارڈن دور میں جب لوگ دین کے لیے اتنے سیریس بھی نہیں ہیں اتنی بڑی ویورشپ آنا اور لوگوں نے بڑی محبت دی اور چیزوں کو افزرو کیا اپنی اصلاح کی اور اس اصلاح جاری ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس اصلاح اسی استقامت کے ساتھ جاری رہے گا ہمارے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹس سنڈے والے دن آتے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں ہر سنڈے کو کہ شاید اور بلال کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا ایک رشتہ آن لائن مرکز کے ساتھ قائم رہے یہ الفاظ میں نے کبھی بھی میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا تھا جن لوگوں کا شوق ہے وہ ضرور ان چینلز کے ساتھ جڑیں گے لیکن یہ چونکہ ہمارا ایک دعوت کے حوالے سے مرکز ہے اور مرکز کے لیے میں ہمیشہ دعوت لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ کا ایک رابطہ قائم رہے گا ہماری کیڈمی میں جو لوگ بھی آتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں تین سو چار سو پانٹ سو بہت زیادہ چھ سو لوگ بھی سب سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ نے دوبارہ اب ایکیڈمی نہیں آنا اللہ یہ کہ کبھی مجبوراً کسی دوست کو یا کسی بھائی کو لانا پڑ جائے وہ الگ بات ادر ویس آپ کو دوبارہ ایکیڈمی آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو کرایا خرچنا ہے یہاں آکے بیٹھنا ہے تو آپ ان پیسوں کو یوز کر کے اپنے گھر میں بڑی سکرین لگائیں اور گھر بیٹھ کے علم دین حاصل کریں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کیونکہ ہم جتنی بھی بڑی جگہ لے لیں پھر بھی صرف لاہور سے لے کر پنڈی تک اس بیلٹ کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں سٹوڈنٹس موجود ہیں جو ہر سنڈے کو آنے کے لیے تیار ہیں اور پھر ظاہر ہے جو لوگ آتے ہیں مجھے ان کے ساتھ تصویریں میں کچھوانی پڑتی ہیں ٹائم ایک اس اتبار سے ویسٹ ہوتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے جب ایک دفعہ تصویر کچھوانی مجھے ہاتھ لگا کے مجھ سے مسافہ کرنے سے کوئی علم ٹراسفر نہیں ہونا تو ہم سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ایک باری اکیڈمی آئیں اور اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے دیکھیں اور اگر آپ کو کبھی اس حوالے سے کوئی کرٹیکل کوششن ڈریکٹلی مجھ سے کرنا پڑے ویسے تو تمام ٹاپکس کے اوپر میری تفصیل ویڈیوز ریکارڈ ہیں یوٹیوب کے اوپر رومن میں جا کے ٹائپ کریں تو ہر ٹاپک کے اوپر آپ کو ویڈیو کھل کے سامنے آجے گی ایک نہیں ایک ایک ٹاپک پہ درجنوں بلکہ سیکڑوں ویڈیوز کھلیں گی اس کے باوجود سپیسیفک لیے اگر کسی نے کوششن کرنا ہے تو یہ ہمارا جو شاہد اینڈ بلال اوفیشل چینل ہے یہ اسی لیے کہ آپ اس پہ آکے اپنے کوششنز کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں الحمدللہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن کو میں نے بین کیا ہے کہ وہ آپ یہاں ڈسکس نہ کریں کیونکہ وہ پوری ڈاکٹرین ہوتی ہے اور اس کے اوپر آل ریڈی میں میں اتنا کچھ ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ مجھے اس میں اب مزید ویلی اوڈیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور جنگ جمن صفیم نیانوان سے متعلق جو ٹاپک ہے وہ میں نے ان کو منع کیا کہ اب آپ ان کو نہ لیں اس کی وجہ ہے کہ میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا کہ اب کوئی اس کا پہلو بچے ہی نہیں ہے اگر آپ کی اس لئے فائدہ کوئی نہیں ہے خامخواہ ادھوری بات کسی تک پہنچے اس سے بہتر ہے کہ وہ ماری ویڈیوز دیکھیں اس کے علاوہ یہ جو مناظروں سے متعلق questions آتے رہتے ہیں وہی میں نے ان کو منع کیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ پبلک کو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ کون بندہ قرآن و سنت بیان کر رہا ہے اور کون اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے چل رہے ہیں اس میں مزید کوئی لوگوں clarify کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے وہ چیزیں جو address ہو چکی ہیں اس طریقے سے specifically کسی شخصیت کے بارے میں کوئی question کرنا نام لے کر وہ بھی میں نے منع کیا کہ یار اس قسم کی حرکت نہیں کرنی کیونکہ اس میں پھر نقصان ہوتا ہے بعض وقت وہ چیزیں blame کے طور پر الزام کے طور پر ہوتی ہیں اور خامخواہ آگے ایک معاملات شروع ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے جو political questions ہیں اس کے اوپر بھی میں نے already الحمدللہ اتنی awareness دی ہے کہ وقت کزرنے کے ساتھ ساتھ پچھلے ڈیڑھ دو سالوں میں میں نے جو کچھ بھی گفتگو کی اللہ کا شکر ہے میرا دعویٰ نہیں ہے لیکن الحمدللہ ایک ایک کر کے ایک ایک بات جس طریقے سے میں بتا رہا تھا کہ اس طرف ہونے جا رہی ہے وہ ایک ایک کر کے تمام باتیں دوسر ثابت ہوتی گئیں